ہیلو فرنڈز آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں گندی سے گندی کڑائی کو آسان اس سے ہم کیسے ساپ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ لاش تک جرور دیکھئے گا تو آپ کی کڑائی بھی اس طرح کی ساپ ہو جائے گی تو آپ نے دیکھا فرنڈز کڑائی جو ہے کتنی زیادہ اندر سے کالی ہو گئی تھی اور ہم نے اس سے بہت ہی آسان طریقے سے ساپ کیا ہے تو فرنڈز اگر آپ کو میرے ویڈیو پیسنڈ رہا ہے تو پلیس لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور چینل پڑھنا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا سبسکرائب کیجے فوروپیٹ چینل کو اینڈ ہیٹ کر دیجے بیل آئیکن کو تاکہ میرے لیٹس ویڈیو آپ کو ملتے رہے ہیں نمسکر جسدو میرا نام ہے جسدو آپ دیکھ رہے ہیں فوروپیٹ چلی آج کچھ نیا بناتے ہیں چلی ایلومیلوم کی کڑھائی ایک سر آپ نے دیکھا ہوگا سبی کے گھروں میں کالی پڑ جاتی کسی کہاں باہر سے کالی ہوتی ہے کسی کہاں اندر سے کالی پڑ جاتی ہیں تو اس میں آپ کو بلکو بھی ٹینشن لینے کی جڑتی ہے بہت ہی آسانی سے آپ کڑھائی کو نیو بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلا طریقہ تو میں آپ کو ایک بتانا چاہوں گی بہت ہی ایزی سیمپل طریقہ ہے اس طرح سے آپ گیس کے اوپر کڑھائی کو بلٹا کے رکھ دیجئے گا جو کالا پورشن ہے اس میں گیس کے فلم کو تھوڑا سہائے کر کے اس طرح سے رکھیں گے اور اسے اچھے سے جلنے دینا ہے دوسرا طریقہ میں اس کے بعد میں بتاؤں گی آپ کو تو یہ بہت ہی ایزی سیمپل طریقہ ہے سب سے پہلے ہمیں اس طرح سے اسے جلا لینا ہے تو کڑھائی ساپ کرنے میں آسانی رہے گی تو چلی اسے دیکھتے ہیں تو اس طرح سے گھوماتے ہوئے ہم اس کو جلاتے رہیں گے تاکہ جو کالا پورشن ہے یہ اچھے سے جل جائے گا تو اسے ساپ کرنے میں آسانی رہے گی تو ہم نے یہاں پہ گیس کے فلم کو تھوڑا ہائی فلم پہ رکھا ہوا ہے تھوڑی گیس بیش ہوئے گی بہت کیا ہے کہ اگر آپ کو کڑھائی ساپ چاہیے تو آپ اس طریقے سے آیوز کر سکتے ہیں جو دیکھیں گا یہ تھوڑی تھوڑی جلنے لگی تو اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے نائف کی ہیلپ سے اس طرح سے اسے خروچیں گے اس سے کیا ہوگا کہ جو کالا ہے یہ دیکھیں کتنے آسانی سے نکل رہا ہے ہم آپ کو سامنے سے دکھا رہے ہیں ایسا بھی نہیں کہ ہم نے یہاں پہ ویڈیو کو بند رکھا ہے اس لیے تھوڑا سا آپ کو ویڈیو تھوڑا لنبا لگے گا بہت آپ اسے اچھے سے دیکھیں تو آپ نے دیکھا یہاں پہ جو کالا والا بھاگ ہے یہاں پہ ہم اسے نائف سے اس طرح سے خروچ رہے ہیں تو یہ نکلتے جا رہا ہے تھوڑا تھوڑا نکلے گا پورا ایک دم سے نہیں نکلے گا تو اس کا طریقہ میں ابھی آپ کو آگے دکھاؤں گی کہ ہم اسے پورا کلین کس طرح سے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں اس طرح سے ساپ کر لینا ہے تاکہ جو ایک دم سے کالا جو جمع ہوا ہے یہ اچھے آسانی سے ساپ ہو جائے گا پھر اسے آدھا پورشن کو ہم نے جلایا تھا آدھا بھی نہیں جلایا تو آدھے کو پھر سے جلا لیتے ہیں اور سیم پروسس سے اسی طرح سے ہم نائف کی ہیلپ سے اسے اس طرح سے خروچ لیں گے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہم یہاں پہ خروچ رہے ہیں اس طرح سے تاکہ کڑھائی کو ساپ کرنے میں آسانی رہے گی ہمیں تھوڑی سی طاقت لگتی ہے بٹ ایک بار میں کڑھائی جو ہے ساپ ہو جاتی تو دوبارہ پھر اس طرح کی گندی نہیں ہوئے گی اسے ہمیں ڈیلی اچھے سے ساپ کرتے رہنا ہے تو اس طرح سے کالی نہیں پڑے گی تو یہ دیکھیں گا یہاں پہ جو کڑھائی ہے ہماری یہ دیکھیں جو کالا والا بھاگتا یہ میں نے پوری طرح سے خروچ لیا ہے اس سے کیا ہوگا کہ جو ہم نے نائف سے خروچا ہے تو اس میں تھوڑی سی اسپیز بن چکی ہے تو یہ جب ہم اسے دوسرا طریقہ اپنائیں گے تو یہ آسانی سے کڑھائی جو اچھے سے ساپ ہو جائے گی بیک سائٹ سے بھی ہم نائف سے ہلکا ہلکا خروچ لیں گی اس طرح سے یہ دیکھیں ایسی کیٹن سے جم جاتی ہے تو چلیے یہاں پہ ہمیں نیکش طریقہ اپناتے ہیں سب سے پہلے تو گیس کو آن کر لیں گے تو چلیے نیکش ہمیں کیا طریقہ اپنانا ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے گیس کے اوپر کڑھائی رکھ دینا ہے اور اس میں ہم قریب میں نے ڈیٹرزنٹ لیا ہے کوئی بھی جو بھی یوز کرتے ہیں آپ سرف ایکسل ہو یا کوئی بھی نیرما یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ میں 3 ٹی بل اسپون کے قریب ڈال رہی ہوں یہ دیکھئے اب اس کے بعد ہمیں ایڈ کرنا ہے 1 ٹی بل اسپون نماز اس سے کڑھائی جو ہے اچھے سے ساپ ہو جائے گی اور اسے ہمیں کس طریقے سے یوز کرنا ہے یہ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گی نیبو کا ڈال دیں گے قریب ایک نیبو میں یہاں پر ڈال رہی ہوں چھلکہ سے ڈال دیں گے اس میں نچود ڈیا ہے میں نے اس کو اب یہ چھلکہ پھر کھائی جو 動画 کرنا ہے جلدی سی امیر لانے کے لیے اس کو تھوڑا سا ڈھاک کے راکھ دیتے ہیں تو یہاں پہ ðکن کو بند کر دیں گے پانی میں امیر لاجائے تو اسے الگ کر دینا ہے تو دیکھیں فرنٹس یہاں پہ اس میں اوبال آ چکی ہے اور آپ کو میں ایک طریقہ دکھا دوں اسے کیا کرنا ہے کہ اسے پوری اوپر تک اوبال کو آنے دینا ہے اور پھر گیس کے فیم کو کم کرنا ہے پھر سے ہائی فلیم پہ کرتے رہنا ایسا قریب پانچ منٹ تک ہمیں کرتے رہنا ہے تاکہ جو سرف کا جو ہم نے جو پانی بنایا ہے نمک شرف اور نیبو کا یہ اوپر تک آئے گا جو بھی کالا پین ہے اوپر تک یہ پوری طرح سے یہ ساف ہو جائے گا یہ بینہ رگڑے ساف نہیں ہوئے گا یہ تھوڑا سا کیا ہے اسے ہم اوبال لیں گے تو اس سے کیا ہوگا ساف کرنے میں آسانی رہے گی تو یہاں پہ میں ایک طریقہ دکھا رہی ہوں کوئی بھی چیز کو بینہ محنت کے ساف نہیں کر سکتے ہیں جب بھی اگر اس طرح سے کڑھائی ہیں جو ہیں کالی پڑ جاتی ہیں تو یہ تھوڑا آسان ہو جاتا ہے طریقہ یہ والا پرانے سے آپ اسے آسانی سے ساف کر سکتے ہیں تو چلی اسے کیسے ساف کرنا ہے میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے یہ جو پانی ہم نے کڑھائی میں اوبالا تھا آپ نے دیکھا بیک شائٹ سے بھی سرب کا پانی جو ہے نیچے گیا ہے تو جو بھی کالا ہے یہ آسانی سے ساف ہو جائے گا اب دیکھئے گا میں نے یہاں پہ کٹورے میں پلٹا دیا ہے اور یہ کڑھائی کو ہمیں اس طرح سے رکھ دینا ہے تاکہ بیک شائٹ بھی یہ اچھے سے پھول جائے گا اور ساپ کرنے میں آسانی رہے گی اسے قریب ہم آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے اسی طرح سے چھوڑ دیں گے تو چلی یہاں پہ آدھے گھنٹہ ہو چکا ہے تو چلی گھڑائی کو ساپ کرتے ہیں تو ساپ کرنے کے لیے آپ سکرپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں یہ میزک یوز کر سکتے ہیں جو تار والے جو ہوتا ہے یا پھر اسکار برائٹ جو آتا ہے اس کو لے سکتے ہیں ساپ کرنے کے لیے تو چلی یہاں پہ نیبو سے تھوڑا سا میں یہاں پہ اس طرح سے رگر دیتی ہوں اور اس کو ہم ساپ کر لیں گے تو میں نے یہاں پہ یہ جو میزک آتا ہے اس کو لے لیا ہے اس سے بھی ہم آسانی سے ساپ کر شکتے ہیں تو یہ سرف اور میں نے یہاں پہ نمک لے لیا ہے آپ چاہے تو بیمبار سے ساپ کر سکتے ہیں جروری نہیں ہے کہ ہم سرف سے ہی ساپ کریں اسے تو اس طرح سے گھستے رہیں گے تو کڑائی جو ہے ہماری آسانی سے ساف ہو جائے گی آپ نے دیکھا کتنا زیادہ سائٹ سے پورا جمع ہوا تھا تو اس کو ہم نے تھوڑا سا پہلے نائب سے سکتے کر لیا تھا جس کی وجہ سے یہ ساپ کرنے میں ہمیں آسانی ہو رہی ہے یہ دیکھئے میں آپ کو پورا دکھا رہی ہوں فرنڈز ویڈیو ایسا نہیں کہ ہم کوئی چیز سے ساپ کر رہے ہیں اور آپ کو مطلب غلط دکھا رہے ہیں بلکل آپ کو میں سامنے سے دکھا رہی ہوں جو بھی کالا بھگ چھوٹا ہوا ہے اس کو آپ پھر سے نائب سے کھرو سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ اس جلدی سے ساف ہو جائے گی بٹ اس طریقے سے ہم ساف کرتے رہیں گے تو یہ نکل جائے گے دیکھیں میں یہاں پہ تھوڑا سا سرف لے دی جا رہی ہوں اور آپ چاہے تو بیمبار بھی لے سکتے ہیں اگر لیکویڈ یوز کرتے ہیں لیکویڈ یوز کر سکتے ہیں پریل کا جو بھی یوز کرتے ہیں تو اس کو لے کر کے بھی آپ اس طرح سے رگڑ سکتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہی یہ دیکھیں کتنے اچھے سے نکل رہا ہے اور اگر آپ نورملی ایسی ساف کرتے تو آپ کی کڑھائی جو ساپ بلکل بھی نہیں ہوتی تو یہ دیکھیں گا یہاں پر ایک بار میں نے کتنا ساف کیا کتنا کالا پانی نکلا ہے اور یہ کتنی زیادہ پرد سے جمی ہوئی تھی یہ بہت ہی اچھے سے ساف ہو چکا ہے چلی ایک بار اسے پھر سے رگڑ لیتے ہیں ہم اچھے سے تاکہ ہماری کڑھائی جو ایک دم نیو دکھنے لگ جائے تو آپ کو کھانا بنانے بھی مجھا آئے گا اور دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اگر برتن کالے رہتے ہیں تو کھانا بنانے میں مجھا نہیں آتا ہے جتے زیادہ ساف برتن رہتے ہیں اتنا ہی اچھا لگتا ہے کھانا بنانے میں اور گیس کے پاس میں جب برتن رہتے ہیں ساف سترے تو اچھا لگتا ہے تو دیکھیں گا یہاں پہ ہم نے جو کڑھائی اتنی کالی تھی اس کو ہم نے کتنے آسانی سے ساف کر لیا ہے اگر ہم یہ طریقہ نہیں اپناتے تو کڑھائی جو ہماری کبھی بھی اچھے سے ساف نہیں ہو سکتی تھی تو چلی اسے دھو لیتے ہیں یہاں پہ ہماری کڑھائی جو ہے ساف ہو چکی ہے میں آپ کو دھوکہ دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں کتنی اچھے سے ساف ہو چکی ہے اور اسے ہم ریگولر جیسے ہم کھانا بناتے ہیں تو اگر اسی طرح سے ہم اسے اچھے سے ساف کرتے رہیں گے تو بالکل بھی کالی نہیں پڑے گی یہ دیکھیں کتنی زیادہ محنت لگتی یہ ساف کرنے میں تو اگر یہ طریقہ اپناتے ہیں تو آپ کی جگر کڑھائی اس طرح کی کالی ہو چکی ہے تو آپ اسے اس طرح سے ساف کر سکتے ہیں ایک دم نیو بنا سکتے ہیں اس کو آپ ڈبل سے اگر کھسیں گے تو اور اچھے سے ساف ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے والی اور ابھی والی کڑھائی میں کتنا انتر آ چکا ہے تو اپنیٹس اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے تو پلیش لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور چینل پڑھنا ہے تو پلیش چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا سسکرائب کے پاس میں بیل آئیکن کی بٹنیں اسے بھی کلک کر دیجئے گا پلیش کر دیجئے تاکہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے گی ملتے ہیں پھر نیکچ ویڈیو کے شات میں تب تک کے لیے بائ بائی